بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتک ڈاکٹر ہوں یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتک سٹورنٹس کے لیے بنا رہا ہوں اس ویڈیو کا عنوان ہے فاس فورس پسٹنیلٹیز ان ہومیوپیتک جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پسٹنیلٹیز کے متعلق ویڈیوز بناتا ہوں اور ہومیوپیتک پسٹنیلٹیز اور ہومیوپیتک میڈیسنز کی پسٹنیلٹیز کی جو سمٹمز ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور خاص کر مائنڈ کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس پیشنٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس آیا ہے فاس فورس ایک بہت بڑی پولیکریس ریمیڈی ہے اور لیفٹ سائیڈٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا تو وہ کلینک میں پریزنٹ کیسے ہوگا آپ کے پاس کس طریقے سے کلینک میں وہ آئے گا اور آپ کو کیسے لگے گا کہ یہ فاس فورس ہے یا کوئی اور پسٹنیلٹی جیسے وہ آپ کے کلینک میں انٹر ہوگا تو ایک آپ کو لمبا ٹال پرسن انٹر ہوتا ہوا نظر آئے گا ہائٹ اس کی ٹال ہوتی ہے دبلہ پتلا ہوتا ہے یہ اس کا فیزیکل میں آپ کو اپیرنس سمجھا رہا ہوں کہ فاس فورس کا فیزیکل اپیرنس کیا ہوتا ہے اور اس کے جو شولڈرز ہوتے ہیں وہ نیرو ہوتے ہیں ایسے مطلب اندر کی طرف جھکے ہوتے ہیں اور انگلیاں اس کی نر لمبی لمبی ہوتی ہیں جیسے وہ اندر آئے گا تو یہ لکاپ کی اس پہ جائے گی خوبصورت انسان ہوگا اس کی آئی لیشس جو ہوں گی بہت بڑی بڑی ہوں گی جن کی آئی لیشس جو ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں خوبصورت ہوتے ہیں لوگ تو وہ آکے آپ کے پاس جب بیٹھے گا تو سب سے پہلے آپ سے آکے ہاتھ ملائے گا اور بڑے گرم جوشی سے آپ سے ہاتھ ملائے گا اور اس کے چہرے پہ ایک بہت اوریجنل سمائل آپ کو نظر آئے گی بے شک وہ بیمار ہوگا لیکن وہ اوریجنل سمائل دے رہا ہوگا تو وہ جیسے بیٹھے گا تو آپ کو ایک پوزیٹف سمجھ لے انرجی اس کے اندر سے نکلتی ہوئی محسوس ہوگی جس کو پوزیٹف اورا بھی کہتے ہیں اورا ہم کسی اور ویڈیوز میں یا کسی اس اور دن اس کے بارے میں بتائیں گے کہ پوزیٹف اورا کیا ہوتی ہے اور نیگٹیف اورا کیا ہوتا ہے یہ جب آکے بیٹھے گا آپ کے پاس تو یہ کمزور لمبا انگلیاں اس کی لمبی خوبصورت ڈیلیکیٹڈ سکن ہوگی اس کی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آکے بیٹھ جائے گا اور تھوڑا بہت نرویس ہوگا نرویس لگ رہا ہوگا آپ اور آپ سے بڑے اخلاق سے بات کرے گا اس کی الفاظ بڑے الفاظوں کا چناؤں بڑا اچھا ہوگا وہ کسی کی برائی نہیں کرے گا دوسری پسنیلٹیز جیسے آکے پرانے ڈاکٹرز کا بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی انرڈی بہت پوزیٹف ہوگی اور آپ کی بات بڑے غور سے سنے گا آپ کی بات میں آپ کو ٹوکے گا لی آپ کو بہت رسپیکٹ دے گا اگر آپ کے بس بچے آتے ہیں تو بچے بھی اسی طرح بڑے خوبصورت ڈیلیکیٹڈ سکین لمبے اور بہت جلدی جلدی گروہ کرنے والے اور دبلے پتلے اور آتے سار آپ کو ہاتھ میں لائیں گے حق کریں گے آپ کو سمائل دیں گے چرچڑا پان من میں نہیں ہوگا اتنا یہ بچوں میں فاس بورس ہو سکتا ہے اچھا جب وہ آپ کے پاس بیٹھے گا تو اس کا میں کچھ آپ کو پی کیو ایر ایس سمٹمز خاص کر بتا رہا ہوں اور میں پیسنیلٹیز میں وہ سمٹمز بتاتا ہوں جو پی کیو ایر ایس ہوں جو دوسری میڈیسن سے آپ کو الگ کر دیں آپ جب بھی کوئی پیسنیلٹی کو پڑھتے ہیں بوک میں تو سب پیسنیلٹیز آپ کو ایک جیسی نظر آتی ہیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ تو سمٹمز میں بھی تھے کیونکہ ہم زیادہ تر جو فوکس کر رہے ہوتے ہیں فیزیکل جنرلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مائنڈ میں بھی پی کیو ایس سمٹمز ٹھونڈنا ہمیں ضروری ہوتا تاکہ ہم جو ڈیسائیڈ کریں کہ یہ پیسنیلٹی اس میڈیسن سے تعلق رکھتی ہے تو ہمارے لیے وہ پی کیو ایر ایس سمٹم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اس کی نا آپ جب اسے پوچھیں گے اس کی بیماری کے بارے میں تو یہ آکے بتائے گا ایک پی کیو ایر ایس سمٹم یہ کوئی بھی بیماری اگر آپ سے ایکس وائی زیڈ ڈسکس کرے گا تو یہ کہے گا ڈاکسر مجھے ڈیالوجن ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں وہم ہو گیا ہے کہ کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے اب دیکھیں تو صحیح یہ ریپورٹس میں دیکھیں وہ آپ کو ریپورٹس دکھائے گا آپ نے ایکس ریز دکھائے گا جو بھی بیماری سے ریلیٹیڈ وہ اس نے ٹیسٹ کرائے ہوں گے کہ آپ اس میں کہیں نہ کہیں مجھے ڈاکٹر یہ نہ کہہ دے کہ مجھے کہیں کینسر تو نہیں ہو رہا یا کینسر تو نہیں ہو جائے اور جب ڈاکٹر کیا کرے گا وہ اس کو اس کی ریپورٹس دیکھے گا اور اس کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس کو کہہ دے گا کہ نہیں بھئی تمہیں تمہاری ریپورٹس پر غیرہ سب ٹھیک ہیں تمہیں کوئی کینسر میں انسر نہیں نہ کینسر ہوگا تو تو وہ آرام سے سکون سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک ہیں میں مطمئن ہو گیا یہ ہے فاس فورس وہ اوبجیکشنز نہیں کرے گا وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا دوسرا وہ آپ کی بات کو اہمیت دے گا تو یہ ایک ڈیالوجن آپ دیکھ لیں بہت ساری میڈیسنز میں بہت سارے ڈیالوجنز ہوتے ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں اس میں ایک ڈیالوجن یہ ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کہیں کینسر نہ ہو جائے یہ اپنی بیماریوں میں کینسر ہی دونڈ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی فاس فورس آرسینک آلوم کو بھی ہوتا ہے لیکن آرسینک آلوم کو اور بہت خوف ہوتے ہیں آرسینک آلوم اور فاس فورس کی پسنیلٹی ٹوٹل اپوزٹ ہے لیکن اس کے فیزیکلز ملتے ہیں اکثر تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم ڈیسائٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فاس فورس ہے یا آرسینک آلوم ہے آرسینک آلوم بھی خوبصورت ہوتا ہے آرسینک آلوم بھی ٹال ہوتا ہے تو اس لیے ہم مکس اپ ہو جاتے ہیں تو میں وہ پسنیلٹی اس کے وہ سمٹمز آپ کو بتاؤں گا کتابوں میں بہت سمٹمز ہیں آپ کنفیوز ہو جائیں گے آپ نے صرف ان سمٹمز کو مد نظر رکھنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی سمٹمز ملتے ہیں تو وہ پی کھے آرائس ہوں گے اور وہ آپ کو فاس فورس کی طرف لے جائیں گے فاس فورس کی پسنیلٹی کی طرف لے جائیں گے پھر آپ جب اس سے پوچھیں گے یار اپنے زندگی کے بارے میں بتاؤ تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ ڈاکٹر تم اسے سن رہا ہے وہ ان ڈاکٹرز کے پاس نہیں جائے گا ان لوگوں کے پاس نہیں جائے گا جو خاموش ہوکے بیٹھتے ٹھیک ہے اس کو کمپنی ڈیزائر ہوتا ہے اس کی جان ہوتی کمپنی میں اور یاد رکھیں فاس فورس کہیں چلے جائے نا وہاں وہ کسی لوگوں کو بور نہیں ہونے دے گا جب آپ اس سے پوچھیں گے تو کہے گا ڈاکٹرز میں جب فیملی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو بچے بھی میرے اوپر چڑھے ہوتے ہیں مجھ سے پیار کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کہتے ہیں بھائی تم جب آ جاتے ہو رونک آ جاتی اس کے اندر پوزیٹیف اورا ہوتا ہے پوزیٹیف انرجی ہوتی ہے وہ ہر ٹاپک پہ بات کر رہا ہوتا ہے لیکن پوزیٹیف بات کر رہا ہوتا ہے رونے دھونے والی بات نہیں کر رہا ہوتا ہے خوف خطر والی بات نہیں کر رہا ہوتا ہے انجوائے کرتا ہے وہ فیملی کو انجوائے کرتا ہے بھائر آپ دیکھیں گے وہ بھائر اگر جا رہا ہے کھارا پیرا بچے بھی شغل کر رہا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے دنیا کیا کر رہی آپ اس کو ہاتھ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو کہتے ہیں بٹھاؤ گے تو وہ آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اگر ہمیں سن رہا ہے ہمارے ساتھ اچھی باتیں کر رہا ہے اس کا دل ہی نہیں کرے گا آپ سے اٹھ کے جانے یہ دوست بہت جلدی بنا لیتا ہے اس کے دوست بہت ہوتے ہیں دوست سمجھ لیں اس کی جان ہوتی ہے یہ شام کو جب اپنے آفیس سے کام سے آتا ہے تو لازمی دوستوں سے ملتا ہے جس دن ہی اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں جائے دوستوں کے ساتھ ان کی گیترنگ میں نہیں بیٹھے یہ اداس ہو جاتا ہے اور بہت جلدی لوگوں کو دوست بنا لیتا ہے اور بہت جلدی لوگ بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں کیونکہ یہ کیڑنگ پرسن ہوتا ہے یہ لوگوں کا خیال کرتا ہے اگر کسی کو چوٹ لگ جائے فوراں جائے گا اس کا خیال کرے گا پوچھے گا درد تو نہیں ہو رہی تکلیف تو نہیں ہو رہی ڈاکٹر اگر ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے اگر ان کو ویکسینیشنز کرنی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر کتنے طریقے کے ساتھ اس کو ویکسینیشنز سے کھیلتا ہے اس کو کھلونے دکھاتا ہے اس کے ساتھ آوازیں مختلف قسم کی نکالتا اور اس کو پھر ویکسینیشن کرتا ہے بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ بچوں کے زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں بچوں کے یہ فاس فورس ہو سکتے ہیں ڈاکٹرز میں بھی پسٹیلیٹیز کیونکہ ان کے اب جب آپ ان کی جب کلینک میں جائیں گے تو ان کے کلینک میں ایک اورہ ہوگا کھلونے پڑے ہوں گے سمائلنگ فیس ہوگا ٹھیک ہے وہ چڑھتا نہیں ہے بچوں کے آوازوں سے اس کو اور مزہ آتا ہے یہ ہے فاس فورس فرینڈلی ہوتا ہے ہر ایک سے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ غریب ہے امیر ہے بوڑا ہے جوان ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ میری بات سنیں مجھ سے شغل کریں وہ اس جگہ پہ جاتا ہے جدھر انگرائیمنٹ ہوتی پارٹیوز میں جاتا ہے پانکشنز میں جاتا ہے گانے گاتا ہے مدب ایسی جگہ پہ جاتا ہے جدھر انجوائیمنٹ ہوتی ہے اس کو انجوائیمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور اچھے دل کا انسان ہوتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے یہ کسی کے خلاف پلاننگ نہیں کرتا اس کو جیلیسی نہیں ہوتی یہ سمجھ لیں کہ ہر ایک کا خیال کرتا ہے انزائیٹی اس کو انزائیٹی کب ہوتی ہے اور اس کو فیر کب ہوتا ہے اس کو فیر ہوتا ہے ایلون فیر آف ایلون ایک روبرک ہے اس میں فاس فورس آتا ہے یہ پیکی آر ایس سمٹم میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پیکی آر ایس آپ کیسے میڈیسنز کو جج کر پائیں گے جب وہ اپنی بیباری کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتا رہا ہوتا ہے وہ سن رہا ہوتا ہے اور آپ اگر اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو ایسے ایسے مسئلہ تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے دو دن کی زندگی لیکن وہ پہلے والی جو بات میں نے کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے اوپن ہارٹیٹ ہوتا ہے اوپن ہارٹیٹ ایک ٹرمد یوز کی جاتی ہے ہومیوپیتک میں کہ کھلے دل کا مالک ہوتا ہے بیٹ کا ہلکہ ہوتا ہے ہر بات بتا دیتا ہے کوئی پلاننگ نہیں کچھ نہیں سوچتا ہے ہر ایک کے ساتھ شغل کرتا ہے ہر کچھ بتا دیتا ہے اوپن ہارٹ ہوتا ہے کھلا دل کا مالک ہوتا ہے دل اس کا چھوٹا نہیں ہوتا مہمان نواز ہوتا ہے اور ہیلپن پیپرز دوسروں کی مدد کرتا ہے روڈ پہ اگر کوئی پتھر پڑاؤ گاڑی سے اترے گا یا ایسے اتر کے سائٹ پہ کر دے گا ایسے بھی فاس فورس دیکھے ہیں کہ جو روڈ پہ ٹرافک بند ہوتی گاڑی سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اتر کے پولیس والوں کی طرح وہ ٹرافک کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہسپٹل لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو سمجھ لیں کسی کا خون نہیں دے سکتے کسی کو تکلیف میں نہیں دے سکتے ایک دم وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے کسی کو تکلیف میں کسی کو وہ تکلیف میں نہیں دے سکتے اور کیرنگ ہوتا ہے اس کو انزائٹی کب ہوتی ہے اس کو انزائٹی ہیلتھ ہوتی ہے اپنی بھی لیکن اس کو سب سے زیادہ ہے انزائٹی ہیلتھ اپنے پیرنٹس کی بہن بھائیوں کی بچوں کی بیوی کی لوگوں کی انزائٹی ہیلتھ اس کو زیادہ ہوتی ہے پریشان ہو جاتا ہے کیوں اس کے ساتھ ایسے ہوا فاس فورس اگر کوئی فلم یا ڈراما دیکھ رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ 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 نکلنے شروع ہو جائیں گے پریشان ہو جائے گا کیوں اس کے ساتھ خبریں سن رہا ہوگا تو اگدم سے سیڈ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا فاس فورس کی جو سکس سینس ہوتی ہیں بہت ساری میڈیسنز آتی ہیں جن کی سکس سینس بڑی شارپ ہوتی ہیں لیکسے سے ہوتی ہے فاس فورس کیا کر رہا کیا سوچتا ہے فاس فورس کو اس کی جو سکس سینس ہے وہ اس کو فیوچر کے بارے میں انڈیکیشنز دینا شروع کر دیتی ہیں کہ فیوچر میں ایسے ہو جائے گا ایسے ہو گا اور واقعی وہ ہوتا ہے اس سے اگر کوئی پوچھا جائے کہ ایسا کچھ کیونکہ کہتے ہیں نا مستقبل کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے بلکل صحیح ہے لیکن اس کی جو سکس سینس ہوتی ہے اس کو انڈیکیشنز دے رہی ہوتی کہ اب ایسے ہو گا اب ایسے ہو گا اب ایسا ہو گا اور وہ اگر اس پہ قابو پا لے تو وہ بہت سارے نقصان بہت ساری ایسی چیزوں سے بج سکتا ہے جس سے وہ عام بندہ نہیں بج سکتا تو اس کی سکس سینس جو ہوتی ہے وہ بہت شارک ہوتی ہے سینسیٹیف ٹو نوائز اس کو بہت برا لگتا ہے شور جو ہے نا شور سے بہت سینسیٹیف ہوتا ہے بہت زیادہ شور جو ہوتا ہے وہ اس کو ایریٹیٹ کرتا ہے اچھا یہ جو فاس فورس ہوتا ہے یہ کمپنی ڈیزائرز میں بہت اچھ دوست بنا کے رکھتا ہے اس کی اگر آپ جائیں گے سوشل میڈیا پہ اس کے بڑے لنکس ہوں گے بڑے دوست ہوں گے دنیا جہان کے لوگ اس کے دوست ہوں گے اور یہ بہت زیادہ ان کی کیرنگ کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں بہت ساری پسنیلیٹیز ہیں اب ہم اس پلیٹ فارم پہ کسی پسنیلیٹی کا نام نہیں لے سکتے اور یہ ایتھے کلک بھی صحیح نہیں ہے لیکن اگر ہم کسی پسنیلیٹی کا آپ کو نام لے کے بتائیں گے تو آپ کہیں گے بلکل یہ تو اس بندے میں بلکل یہ چیزیں ہیں اچھا یہ اس کا جو بلیڈ ہے اب ہم تھوڑا سا اس کے پی کرس سمٹمز کی طرف جا رہے ہیں اور وہ پی کرس سمٹم میں بیان کر رہا ہوں جو صرف فاسفورس میں اگر یہ فاسفورس میں نہیں ہوں گے سمٹمز تو آپ نے فاسفورس کی طرف نہیں سوچنا یہ میں نے شروع سے آپ کو اس کی پکچر بیان کی ہے فیزیکل اپیرنس بتائی پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کا مائنڈ بتائی اس کی پسنیلیٹی بتائی اور یہ بندہ زیادہ دیر تک نہ کھڑا ہو سکتا نہ زیادہ دیر تک بیٹھ چکتا ایٹ ایٹ ہوتا چلتا پھرتا رہتا دوسرا یہ بندہ جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس چیز کو اس کو ایک سمجھ لیں آپ خوف سمجھ لیں اس کا جو ایک خوف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن رکھتا ہے اس میڈیسن کے بارے میں اگر آپ کو پیشنٹ آکے یہ خوف بتا رہا ہے اور ساری چیزیں مل رہی تو وہ فاسفورس بالکل ہے تھنڈر سٹوم یہ جو بھور چلتے ہیں توفان آتے ہیں اس سے اس کو خوف آتا ہے بجلی کڑکتی ہے اس سے اس کو خوف آتا ہے اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں گے تھنڈر سٹوم سے تو ہر ایک خوف آتا ہے توفان سے تو ہر ایک کو خوف آتا ہے اور پسنیلیٹیز بھی نہیں نہیں اس کو اسی سے خوف آئے گا اور جیسے توفان یا تھنڈر سٹوم چلنا شروع ہوگا یا بجلی کڑکنا شروع ہو جائے گی تو یہ کیا کرے گا یہ خوف زدہ ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا کہ کیا ہوگا بھی اب میں کیا کروں گا اب کیا ہوگا اب یہ ہو جائے گا یہ نیگیٹیف سوچ اس کی ہونی شروع ہو جاتی اس ٹیم پہ نیگیٹیف اپروچ پہ چلے جاتا ہے تو یہ آپ نے ایک اس کا فیر یاد رکھنا ہے بہت زیادہ کہ تھنڈر سٹوم سے فاس فورس کو جو ہے نا اور کسی سی سے نہیں درے گا ایکسیڈنٹ سے نہیں تھڑے گا کوئی بلاسٹ ہو جائے گا اس سے اتنا نہیں ڈرے گا کوئی ارتھ کوئی کہا جائے گا اتنا اس سے نہیں ڈرے گا ٹھیک ہے تھوڑی دیر جب تک وہ ویدر اسی طرح کا رہے گا اس کے دماغ میں نیگیٹیف چیزیں آتی رہیں گی آتی رہیں گی آپ جتنا بھی اس کو تسلیح دیں گے یہ تسلیح میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ یہ اس کا آپ نے ایک پیکی آرہ سمٹم یاد رکھنا ہے دوسرا یہ آرٹسٹ ہوتا ہے پینٹنگ کا شکین ہوتا ہے پینٹنگ کا بہت ماہر ہوتا ہے آپ جب اس کو بلیں گے نا کہ آپ کو پینٹنگ پسند ہیں تو کہے گا ڈاکسٹ ہوتا میں تو بچپن میں بڑی اچھی اچھی پینٹنگ کر دا تھا بہت اچھی اچھی پینٹنگ مجھے میں ابھی بھی کرتا ہوں پینٹنگ تو آپ اسے پوچھیں گے کہ اپو پینٹنگ کس قسم کی پسند ہے کرنا تو یہ بتائے گا کہ مجھے برائیٹ کلر پسند ہیں مجھے برائیٹ کلر پسند ہے میں جو بھی پینٹنگ کروں اس میں میں کہتا ہوں کہ وہ پینٹنگ کی جو بھی دیکھے تو اس کو اگدم سے آنکھوں میں اس کو ایک اچھا فیلنگ آئے مختلف پسنیلٹیز ہیں جو آرٹس ہوتے ہیں جو پینٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم پینٹرز کہتے ہیں جو بچپن سے آرٹ کے شکین ہوتے ہیں آرٹ ان کے بہت اچھا ہوتا ہے گارڈ گفٹیٹ ہوتا ہے وہ مختلف پسنیلٹیز ہمارے یا ہومیوپیتک میں جو ڈاکٹرز گزرے ہیں وہ پینٹنگز دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ اس پسنیلٹیز سے تعلق کرتا ہے تو میں آگے ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو ایک روبرک سمجھاؤں گا جس میں یہ پینٹنگز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کون کون سی پسنیلٹیز ہیں جو پینٹنگز کرنا سیکھتی ہیں یا ان کو آتی ہیں انہوں نے سیکھی نہیں ہوتی لیکن ان کو آتی ہیں اور وہ کس طرح کی پینٹنگز پسند کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی آپ کو ایک ہنٹ مل جائے گا جب آپ کے پاس مختلف پسنیلٹیز کے لوگ آئیں گے جو جن کے اندر یہ ایک روبرک آتی ہے تو آپ اس کو کیسے جج کریں گے آپ بیسے تو نہیں کہیں گے پینٹنگز میں تو بہت ساری میڈیسنز آ جاتی لیکن ججمنٹ کیسے کریں گے کہ میڈیسن کو میڈیسنز سے الگ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس وقت تو فی الحال ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں فاس فورس کو اچھا اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کے فیزیکلز کی طرف بھی جاؤں گا اور اس کے میں جنرلز کی طرف بھی جاؤں گا لیکن وہ ہوں گے جو ایکزیکٹ فاس فورس کے ہوں گے وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اور پیشنٹس میں بھی اور میڈیسنز میں بھی آئیں گے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کس سسٹم پر زیادہ کام کرتی ہے فاس فورس ابھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا تو جب آپ اس کو مائنڈ اس کو ڈیکھ لیں گے اس کی پسنیلٹی اس کو جج کر لیں گے تو پھر وہ اپنی بیماریاں بھی تو بتائے گا ان بیماریوں کو بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ بیماریاں کس سسٹم سے تعلق رکھ رہی ہیں آیا یہ ہمارا فاس فورس ہے تو اگر وہ فاس فورس ہوگا تو لازمی اس کو اس سسٹم میں پرابلم آ رہی ہوگی اس سسٹم کی وجہ سے کوئی پرابلم چر رہی ہوگی اس سسٹم کی وجہ سے کوئی بیماری ہو رہی ہوگی تو یہ گیسٹک سسٹم پہ بہت اچھا کام کرتی ہے سٹمک پہ گیسٹک پہ اچھا اس کی جو سب سے ایک پی کے آرس اس میں ہے کہ برننگ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ برننگ ہوتی ہے اور اس برننگ کو ارام کسی سے آتا ہے تھنڈے برف والے پانی سے یہ بات یاد ہے میں آگے جاکے آرسینک اور جب فاس فورس کو کمپیر کروں گا تو آپ کو سمجھ آئیں گے ٹوٹل اپوزٹ کیوں ہیں تو اس کو سکون ملے گا چل وارٹر برف والا پانی اور یہ جب اس کو برننگ ہو رہی ہوگی تو یہ لے پیے گا اس کو سکون ملے گا لیور پہ بہت اچھا کام کرتی ہے لیور سسٹم پہ بہت اچھا کام کرتی ہے آپ کے لیور پہ لیور پہ آپ دیکھتے ہوں گے تو لیور ہمارا بلڈ بناتا ہے بلڈ کو صحیح کرتا ہے گندہ خون الگ کرتا ہے سلس بناتا ہے بلڈ کے تو لیور میں ان کو بلا ضرورت ہی نوز بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھیں خون نکار ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا ایک دم سے خون بہنا شروع ہو جائے گا اور خون کیا فلو بہت ہوتا ہے آرسین آہ فاس فورس کا سوری فاس فورس کا جو فلو آف بلڈ ہوگا وہ بہت سپیڈ سے ہلکا سے بھی کٹ ہو جائے گا تو بہت تیزی سے خون نکلے گا اس کی بلیڈنگ بہت تیزی سے ہوگی اسی طرح اگر کوئی آہ فی میلز ہوں گی تو ان کے منسس ان کے پیریٹس میں ان کا فلو آف منسس کا جو بلڈ ہوگا بہت تیزی سے بہت زیادہ فلو ہوتا ہے ان کا یہ آرسین آہ جب آپ کے پاس فاس فورس آئے گی کوئی پیشنٹس تو وہ اگر آپ اس کے جو پیریٹس کے مطلق بات کریں گے تو بتائیں گی کہ ہمارا فلو آف بلڈ بہت ہوتا ہے بہت زیادہ کمزوری پھر ہو جاتی ہے اور پھر یہ کیڈنی پہ بہت اچھا کام کرتی ہے کیڈنی سسٹم پہ بہت اچھا کام کرتی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کون کون سے سسٹم پر کام کرتی اور اس سسٹم سے ہی فاسٹ فورس کو بیماریاں وہ آپ کے سامنے لے کے آئے گا دیکھیں جی کینسر کا میں نے بتایا ہے کہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ مجھے کہیں کینسر نہ ہو جائے کہیں کینسر نہ ہو جائے تو کینسر تو بلڈ سے تعلق رکھتی بلڈ لیبر سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے نا انڈسٹوٹ ہوگی نا اسی طرح گیسٹک کے لیے آئے گا برننگ جو ہوگی اس کو مختلف باڈی کے حضوں میں برننگ ہوگی گیسٹک پرابلم ہوگی تو وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی اچھا ایک جو سمٹم ہے وہ آپ کو اس میں اگر مل گیا فاس فورس آکے کہہ دیتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ آپ اس کی کوئی بھی بیماری ہو ٹھیک ہے فاس فورس کا جو پی کھ آرہ سمٹم ہے انفلومیشن آف سپائنل کارڈ نروز یہ جو رگے ہوتی ہیں سپائنل کارڈ یہ پیرالائز فیلنگز آتی ہیں اس کو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ بلتا ہے رکھ سب میں زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتا پیچھے کمر کو ہاتھ لگا لیتا اپنی بیک کو کہتا ہے مجھے اکثر جو سپائنل میں اس میں پرابلم رہتی ہے جنن رہتی ہے برننگ رہتی ہے انفلومیشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے میں زیادہ دیر بیٹ بھی نہیں سکتا اور زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا یہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ پھر فاس فورس زیادہ دیر بیٹ بھی نہیں سکتا اور زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ اس کے سپائنل کارڈ میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے یہ فاس فورس کی سمجھ لیں پی کیو آرہ سیمٹم یہ لازمی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اگر مل گیا آپ دیکھیں گے اس کو شیٹی کا پرابلم ہوگی اکثر آپ دیکھیں گے اس کو سپائنل کارڈ میں لور بیک پرابلم ہوگی آپ دیکھیں گے اس کو کہ اس کی جو پیرالائز والی کنڈیشن ہوگی ٹھیک ہے نا یہ وہ بیان کرے گا ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک پھیکی آرہ سمٹم آپ کو ملے گا سٹروفی ایک ورڈ ہے جو بچوں میں ہوتی ہے جس کو پیرالائز کہتے ہیں اکثر بچے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ پیداشی پیرالائز ہو جاتے ہیں جن کو آپ سمجھ لیں پولیو بھی ہو جاتا ہے جن کی ایک حصہ بڈی کا جو پیرالائز ہوتا ہے یا سٹروفی ہو جاتا ہے سٹروفی سے مراد ہی ہوتا ہے کہ ایک حصہ چھوٹا ہو جاتا ہے ٹانگ چھوٹی ہو جاتی ہے بازو چھوٹی ہو جاتی ہے دوسری بازو بڑی ہو جاتی ہے یہ سٹروفی میں آتا ہے تو اس میں جو بچے اینگر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ وہ فاس فورس ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ اس میں اینگر پنگ بہت زیادہ بچوں میں جو آئے گا اور ان کو سٹروفی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فاس فورس ہوں گے اور وہ بڑے زندہ دل ہوں گے آپ اکثر سپیشل بچوں کو دیکھتے ہوں گے جو بڑے خوش ہوں گے جو سپیشل بچے ایسی ہوں گے جو چھٹھٹھیں ہوں گے کسی سے بات نہیں کرتے ہوں گے تو وہ تو ایک الگ پسنیلٹی سے لیکن اس میں ایسے بچے ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ پیرلائز ہیں فیل چیئر پہ ہیں لیکن وہ پھر بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ جولی ہوتے ہیں شغل کرنے والے ہوتے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ فاس فورس ہوتے ہیں یہ بہت بڑا بہت ہے آپ کو سیمٹم دے رہا ہوں کہ اگر آپ بچوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ہومیوپیتک میں تو اتنی ایکسٹریم پہ جا کے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتے نہ ماباپ اپنے بچوں کو ہومیوپیت کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ جو کلاسیکل ہومیوپیت ہے وہ کم ہے پاکستان تو اگر ایسا کوئی بچے آپ کو ملے اور آپ کو ایسا ایکسپیرینس ہو تو آپ دیکھیں وہ اگر بہت جولی ہے آپ سے بڑی اچھی باتیں کر رہا اور زندہ دل لیکن جب آپ اس کے پیرنٹس سے پوچھیں یا اٹینڈنس سے پوچھیں تو کہیں گے بہت زیادہ اگر ہو جاتا ہے بہت زیادہ اگر ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو اتنا اگر ہوتا ہے کہ پوچھیں نہیں لیکن ویسے نارمن رہتا ہے تو یہ اس کا ایک پی کریس سمٹم ہے بچوں میں یہ جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ یہ سٹروفی ہو اس کا ایک حصہ پیرالائز ہو چھوٹا ہو بڑا ہو یا صحیح ڈیولپ نہیں ہوا ہو تو اس میں بچہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے اور بہت سمجھ لیں دنیا دار بندہ ہوتا ہے ایکسرو ورٹڈ انسان ہوتا ہے ایکسرو ورٹڈ ایک کنڈیشن ہے جو میں نے آپ کو ڈسکس کی تھی کہ انٹرو ورٹڈ کیا ہے ایکسرو ورٹڈ کیا ہے تو یہ جو ہے ایکسرو ورٹڈ ہوتا ہے ایکسرو ورٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں پر گل مل جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ یاد کر رہے ہیں وہ لوگوں کی فکر نہیں کرتے ہیں وہ صرف اپنی زندگی جیتے ہیں لوگوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ پبلک پلیسز پر بچے مستی کرتے ہو جا رہے ہوتے ہیں شغل کرتے ہو جا رہے ہوتے ہیں تو جو دوسرے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو رہا ہے اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہا وہ کہتا لوگوں کو چھوڑو میں نے لوگوں کی کیا پرواہ کرنی ہے تو یہ ہے آپ کا فاس فورس تو یہ وہ سیمٹمز میں نے آپ کو بتائے ہیں ہے تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی لیکن اس میں میں نے وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں جو سمجھ لیں فاس فورس کی جان ہے جب سے فاس فورس کے اوپر پروونگ ہوئی ہے اس وقت سے جتنے سیمٹمز ایسے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہزاروں سیمٹمز ہیں لیکن ہم ایسے ہومیوپیت ایسے کلاسیکل ہومیوپیتک ڈاکٹر ہم کیسے اپروچ کریں گے فاس فورس کو کہ ہم اس کو ٹریٹ کریں ہم ٹریٹ کریں گے اس کو انڈویجلی طور پر ہم سمجھیں گے کہ وہ انسان کون ہے ہمارا ہومیوپیت کیوں نکام ہو جاتا ہے وہ اس لئے نکام ہو جاتا ہے کہ وہ فیزیکلز کو جنرلز کو اس کی ریپورٹس کو اس کی بیماریوں کے اس کی بیماریوں کے سیمٹمز کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے تو وہ جب ایک سیمٹم اس کو سنتا ہے دوسرا سنتا ہے تو سارے آپس میں سیمٹمز پریش کرتے ہیں کبھی وہ میڈیسن دے رہا ہوتا ہے کبھی یہ میڈیسن دے رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پسنیلٹیز پر کام کریں ہومیوپیتک میڈیسن پسنیلٹیز کو سمجھیں اور ہومیوپیتک جو انسان آپ کے پاس ہیومن بھی نہ آ رہا ہے اس کو سمجھیں اس کو سنیں وہ وہ بات کہے گا جو آپ کو ہومیوپیتک میڈیسن کی پسنیلٹی میں ملیں گی اور وہ پی کی آر ایس ہونے چاہیے پی کی آر ایس سے مراد وہ سمٹمز ہونے چاہیے جو سمٹمز اس میڈیسن کی کور ہوں فیزیکلز میں تو بہت سارے آپ کو بیماریاں مل جائیں گی وہ آرسینی کو بھی بہنگی ہوں گی فاس فورس کے بھی ہوں گی کاؤز اس کو اہمیت رکھیں کاؤز کیا ہے ایک کاؤز کو اہمیت رکھیں دوسرا اس کی پسنیلیٹی کو سمجھیں اور پھر اس کو آپ میڈیسن دیں گے تو انشاءاللہ وہ کام ایسے کرے گی آپ حیران ہو جائیں تو یہ میں نے فاس فورس پہ بہت زیادہ محنت کر کے آپ کو میں نے ایک پسنیلیٹی سمجھائی اور اگر اس میں کوئی کیوریز ہوں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو بلکل مجھے ڈائریکٹ فون کرے ڈائریکٹ سوال کرے اور یہ بہت محنت سے بنائی جاتی ہے یہ کوئی میں یوٹیوب چینل کیلئے نہیں بنا رہا میں تو ڈیڑھ دو سال سے کام کر رہا ہوں میں نے اگر اس کو منہ ٹائز کرنا ہوتا ہے یا کوئی سنسلہ کرنا ہوتا تو میں تو پھر کہہ دیتا کہ عام بندے بھی سنیں میں پہلے کہتا ہوں یہ عام بندوں کیلئے نہیں ہے اور سالف میڈیکیشن نہیں کر دیا یہ صرف میرے ان بھائیوں کے لیے ان ڈاکٹرز کے لیے جن کو پاکستان میں علم صحیح نہیں ملتا وہ بیچارے بس ایک طرف لگے ہوئے ہیں اور اس طرف جاتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اس میں کچھ نہیں ملتا اور وہ اس فیلڈ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نائنٹی پرسنٹ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ڈگری رینے کے بعد کچھ عرصہ پریکٹس کرتا ہے اس کو نہیں سمجھ آتی اس کے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے اس کو کوئی ہیلپی کرنے والا کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا تو وہ اس فیلڈ کو خیل بات کر دیتے ہیں اس لئے ہمارے پاکستان میں ہم پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں ہیں انڈین کو کیا اللہ نے الک دماغ دیا نہیں ہمیں تو زیادہ اچھا دماغ دیا ہوا ہم تو زیادہ کھلے دماغ کے وہ ہیں لیکن ہم محنت نہیں کرتے وہ محنت کرتے اور یہ اللہ کا نظام ہے جو انسان محنت کرے گا اللہ اس کا سیلہ دے گا اس دنیا میں بھی سیلہ دے گا اور اگر وہ مسلمان ہوگا تو اس دنیا میں بھی اس کو سیلہ ملے گا تو اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو سمجھیں فاس فورس کو سمجھیں مہینہ لگے پندرہ دن لگے بیس دن لگے اگر آپ کو فاس فورس سمجھ آ گیا تو آپ کی زندگی میں کتنے پیشنٹ ایسے ہوں گے جو فاس فورس ہوں گی اور وہ جب آپ کے پاس آئیں گے ایکس وائی زیڈ ان کو کینسر ہوگا کوئی بھی بیماری ہوگی آپ کھلے دل سے اس کا علاج کریں گے آپ اس کو آپ نہ ڈس ہارٹ کر سکیں گے اس کو آپ اس کو امید دلا سکیں گے کیونکہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں گا کہ فاس فورس تو یہ تھا فاس فورس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھیں دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کریں جو نہیں ہم سے دور کر دیں اور ہمیں صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق دیں اور صحیح معنی میں علم دینے کی توفیق دیں ٹھیک ہے ناچھ اللہ حافظ